بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ ایسے ہوں گے میرا نام ہے کاشف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاشف ندیم ورڈ الحمدللہ ہمارے پیارے گاؤں میں سردیوں کی پہلی بارش ہوئی رات کو پورے شہر کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ کہیں بارش ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی گاؤں میں صبح کا منظر ویسے ہی بہت پیارا ہوتا ہے لیکن جب رات کو بارش ہو جائے اور پھر صبح کا منظر اور بھی پیارا ہو جاتا ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے اور پیارے خوبصورت سے پرندے چہ چہا رہے ہوتے ہیں بارش تو الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوئی لیکن پچھلے چار مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پل بھر میں خوشک ہو گئی ہے صبح کے نو بجے کا ٹیم ہے آسمان پر بادل ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے پودے اور درخت بھی بھیگ چکے ہیں ہمارے گھر میں الحمدللہ پھول دار پھال دار اور سایہ دار چھوٹے بڑے بہت سے درخت اور پودے ہیں وہ امرود کا درخت ہے یہ بھی امرود کا درخت ہے اور وہ امرود کا چھوٹا سا پودہ ہے الحمدللہ ان پر پھال بھی لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا سا امرود ہے یہ توڑ لیں گے صبح کے وقت اگر تادہ پھال مل جائے تو کیا ہی بات ہے بارش کی وجہ سے تھوڑا جانوروں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے نمبر ایک ان کی جو جگہ ہوتی ہے کھڑے ہونے کی وہ جگہ گھیلی ہو جاتی ہے بھیگ جاتی ہے اور وہاں گارہ وغیرہ ہو جاتا ہے اور دوسرا ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے بڑے جانوروں کو تو اتنی سردی نہیں لگتی مگر بھیڑ اور بکریوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے خاص طور پر بکریوں کو سردی بہت زیادہ ہی لگتی ہے بکریوں کی جگہ تھوڑی اوچھی تھی یہ زیادہ گھیلی نہیں ہوئی لیکن جہاں پر ہماری گائے باندھی ہوئی ہیں وہ جگہ گھیلی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ بڑے جانور ہیں بھاری جانور ہیں اسی لیے بکریوں تو چھوٹی ہوتی ہیں ان کی جو جگہ ہے یہ زیادہ گھیلی نہیں ہوتی ان چھوٹے بچوں کو سکول سے تو سردیوں کی چھوٹیاں مل گئی ہیں تاکہ یہ اپنے گھر رہیں سردی سے محفوظ رہیں اور اپنا ہوم ورک کریں لیکن چھوٹے بچے کہاں ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں یہ تو صبح صبح گیند اور بیٹ لے کر یہاں آ گئے ہیں اور کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں تو آئیے اب کوئی چیزیں خریدنی ہیں دکانوں کی طرف چلتے ہیں کچھی سڑک کے بعد اب ہم آ گئے ہیں پکی سڑک پہ آپ کے گھر کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے گھر میں اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے راشن یا کوئی بھی چیز جب ختم ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں بتاتا لیکن جیس چیز کی جہاں جب ضررت ہو جائے تب ہر کسی کو یاد آ جاتا ہے تب کیا کریں بھائی جانا پڑتا ہے اور چیزیں لینی پڑتی ہیں الحمدللہ دکان سے ہم نے گھی لے لیا ہے اور دکان کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا ہوتل تو وہاں سے چھولے بھی لے لیتے ہیں تین پارسل بنوائیں گے سو سو روپے کے الحمدللہ چھولے ہم نے لے لیا ہے لیکن ساتھی ایک بہت ہی پیارے بھیجان روٹیاں پکا رہے ہیں کافی مہارت سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت بڑا آرڈر ملا ہے اسی لئے تو صبح صوری اتنی روٹیاں پکا رہے ہیں بندہ دکان یا مارکیٹ کی طرف ایک چیز لینے آئے تو بہت سی چیزیں اور بھی یاد آ جاتی ہیں ہم لینے آئے تھے صرف گھی ہم نے چھولے بھی لیے اور پھر اب دہی بھی لے رہے ہیں گھی بھی الحمدللہ لے لیا ہے الحمدللہ ہم نے ضرورت کی چیزیں لے لی ہیں اور اب واپس گھر جا رہے ہیں بارش کی وجہ سے روڈ بھی کافی دھل گیا ہے الحمدللہ ہم اپنے گاؤں آ گئے ہیں بستی کے اندر چھوٹے بچے کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اور یہاں پر گاؤں کے بڑے لڑکے میچ کھیل رہے ہیں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازم کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ